موسیقی بات نہیں ہوتی یہ بہت ساری کمپنیاں امریکی لیجسلیچر کو اپنے حق میں استعمال کروانے کے لیے اپنے لیے قوانین پاس کروانے کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو وہاں پر جو ہے نا آفیشلی سرٹیفائیڈ کرپشن کہا جاتا ہے اس کو کہ یہ وہاں کی وہ کرپشن ہے جس کو اب ٹھپا لگ چکا ہے کہ یہ دفتری کرپشن ہے یہ جائز ہے یہ عام طور پر جو بزنس آرگنائزیشنز ہیں وہ کیا کرتی ہیں اور پولٹیکل آرگنائزیشنز بھی انجیوز بھی اپنے حق میں مختلف جو ہے وہ کرواتی ہیں لابنگ میرے پاس ایک کتاب تھی آج سے دس بارہ سال پہلے اس میں تفصیل تھی کہ تھرڈ ورلڈ کی پولٹیکل انٹیٹیز جو اپنے لیے امریکی لابسٹس کو استعمال کرتے ہیں اس میں بڑے بڑے پاکستانی پردہ نشینوں کے نام تھے بہت ساروں کے نام تھے جو ادر وائز نام لینا پسند بھی نہیں کریں گے اور یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کا نام لیا جائے کہ وہ اپنی لابنگ پر ٹھیک ٹھاک پیسے خرشتے ہیں اور تم نام لوگ بھی نہیں چکے تم بھی کھوچل آدمی ہو مجھے لینا چاہیے ہی نہیں مگر یہ اب جو زرداری صاحب کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے زرداری صاحب کے بارے میں آج جو آج ایک سٹوری آئی ہے کہ زرداری صاحب ایک ذرے کثیر جو ہے وہ اپنے اوپر سپنڈ کر رہے ہیں لابنگ کے اوپر اور وہی کمپنی ہے وہ لاک لارڈ سٹریٹیجیز جو ہے یہ اسی کی ہے وہ جو مارک سیگل بڑا مشہور لابسٹ ہے جو بی بی کا بھی لابسٹ تھا پیپلز پارٹی کے لیے اس نے بڑا کام کیا ہے اچھا ایٹی ایٹ سے آن ورڈز اس نے کام کیا اس سے پہلے بھی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بی بی کے لیے اس نے کافی جو ہے وہ لابنگ کی ہے اچھا وہی کمپنی اب زرداری صاحب کے لیے کام کر رہی ہے اور زرداری صاحب اگر تو پلے سے خرج کر رہے ہیں وہ پیسہ تو اس میں کسی کو کوئی اتراز ہونا ہی نہیں چاہیے ٹھیک ہے ان کی اپنی چاروں آتھوں کی محنت ہے چاروں آتھوں کی نہیں دونوں آتھوں کی معافی جاتا آپ مہربانی فرمایا اچھا جی اچھا جی جو اصل بات ہے جو اس میں جو اہم اس کی طرف اس نے جو اشارہ کیا ہے نا اس کے آرثر نے وہ یہ تھا کہ آپ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ آپ کی ایمبسی جو ہے امریکہ میں وہ دھڑا دھڑ پیسہ خرچ کیے چلی جا رہی ہے کوئی منتھلی کوئی ڈیڑھ دو لاکھ ڈالرز جو ہیں وہ صرف لابنگ کا خرچ ہوتا ہے دو گو کروڑ روپیہ اسی طرح آپ کا وزارت تجارت جو ہے وہ اپنا اس پہ خرچ کر رہی ہے اور لمبا چوڑ آپ پیسہ خرچ کر رہی ہے اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے لیکن حالت یہ ہے حالت یہ ہے کہ یہاں پہ آپ چابی والا ڈڈو بھی نہیں بڑھتا وہ بھی چائنہ سے آ رہا ہے وہ بھی چائنہ سے آ رہا ہے اور آپ کی ایکسپورٹس کا ستیاناس ہو چکا ہے کوٹا کے معاملات میں بھی آپ وہ اچیومنٹس نہیں کر سکے آپ کا جو بیلنس ہے بیلنس آف ٹریڈ وہ بدترین حالات کا شکار ہے لیکن اس نے جو دلچسپ بات کیے وہ یہ کہ ان سے یہ پوچھے کہ ریزلٹس کیا ہے آپ جو یہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں تجارت کی بھی آپ اگر لابنگ کر رہے ہیں اور جو ایک اہم ترین جس سے آغاز کیا تھا اس نے وہ میں نے لکھا بھی وہ پرویز مشرف جو ہے پرویز مشرف بارہ لاکھ ڈالرز کا اس نے اگریمنٹ کیا تھا دوہزار سات میں ایک کمپنی تھی سی پی آر سی پی آر بڑی مشہور کمپنی ہے وہاں پہ لابسٹ کمپنی یہ اکٹوبر دوہزار سات میں اس بندے نے ہائر کی تھی گورنمنٹ آف پاکستان نے مشرف کے بحاف پر ہائر کی تاکہ اس کے لیے مشرف کے لیے لابنگ کر سکے کیونکہ ٹھیک ایک مہینہ بعد اس بندے نے امرجنسی کا نفاذ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو کرونالوجیکلی یہ اکٹوبر دوہزار سات کی بات ہے وہ نومبر دوہزار سات میں یہ سلسلہ ہو گیا اور پھر آگے یہ چلتا گیا یہ ایوریج لاکھ ڈالرز پر منت کے حساب سے تھا تو یہ تو یقین ہی ہے نا مشرف تو میرا خیال ہے وہ ٹیشو پیپر کا ڈبا بھی سرکاری پیسوں سے لیتا تھا وہ ہی وڈ نور سپینڈ منی فرام از اون پاکٹ نور اس کا یہ سٹائل ہی نہیں ایسے اس میں حرج کوئی نہیں ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ اس کا نوٹس لے یہ تو حساب کتاب تو ہونا چاہیے ہر چیز اور ویسے بھی آج کل چودری نصار صاحب تو زرداری صاحب پہ بہت تپے ہوئے کیوں جی اب انہوں نے کیا کہا ہے زرداری میں رتی بھر کی تبدیلی نہیں واقع ہوئی زرداری آج بھی وہی ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا یہ چوری صاحب نے کہا ہے جناب علی یہ ان کا بیان ہے اسی طرح اسی پارٹی کا ایک اور بہت بڑا سٹالورڈ میرا بڑا فیورٹ پالیٹیشن جعوید حاشمی وہ فرماتے ہیں کہ آصف زرداری جب تک سترمی ترمیم ختم نہیں کریں گے ہم انہیں صدر نہیں مانتے شابش اور چودری نصار صاحب نے جو آخری ارشاد فرمایا ہے اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہ جو نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے نا سرائکی صوبے والا یہ زرداری کے کہنے پر یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے ادروائز ایسی کوئی بات نہیں تھا یعنی جو ان دونوں پارٹیوں کے مخالفین ہیں وہ جو شروع میں باتیں کیا کرتے تھے وہ تو پھر سچی ثابت ہو رہی قدم قدم پر سچی ثابت ہوتی آ رہی ہیں پنجاب میں جو کچھ ہوا تھا ایسے چند ماہ پہلے وہ کیا تھا وہ یہی تھا یہ ساتھ ہی کٹھے رہ سکتے ہی نہیں ہیں چودری پرویز الائی انڈ کمپنی میں نے جو کاف لی گیا وہ اگر پروپرلی اپنے کارڈز کھیلتے نہیں سارے سب کو یکجہ کر کے رکھتے اور ان سے کہتے ٹائم بورو کرتے مجھے ایک سال دے دو صرف صرف ایک سال اور قیادت بھی چینج کرنا چاہتے ہو کر دو ہم سب کوئی کٹھے رہنا چاہیے ایک سال میں دیکھنا یہ دونوں آپس میں کس طرح جوتم پہ ظاہر ہوتے کہ آپ حیران رہ جائیں گے اور دیکھیں اگر تو حالات اسی طرف جا رہے ہیں اب پانی کا ایشو ہے پہلے پنجاب کا ایشو تھا پنجاب گورنمنٹ کا ایشو تھا ریزول ہوتا آہستہ آہستہ اب پانی کا رٹہ بڑا ہوا ہے ویسے یار یہ جو لابنگ والی سٹوری ہے یہ لکھی کس نے ہے شاہین صاحبائی نے اور کس نے آج چھپی ہے ان کا کیا رٹ ہے زرداری صاحب اور حکانی صاحب کے ساتھ ہر دوسرے دن یہ کھیج رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ان کا پرانا بیگج ہے ضرور کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کو مسئلہ ضرور ہے اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ جن دنوں سٹرگل چل رہی تھی پیپلز پارٹی کی مشرف دور میں تو بہت سارے رائٹرز نے ان کو ہیلپ کیا تھا تو زرداری صاحب نے کمیٹمنٹس کی ہوئی تھی کچھ لوگوں کے ساتھ جو پوری نہیں کی کمیٹمنٹس تو نواز شریف کے ساتھ بھی کی ہوئی تھی ہاں وہ بھی پوری نہیں ہوئی تو یہ ہوتا ہے نہیں تو یہ کمیٹمنٹس کرتے کیوں زرداری صاحب جب پوری نہیں کرنی ہوتی یہ تم زرداری صاحب سے کیوں نہیں پوچھ لیتے میں نے نجی کوئی بات کی جناب یہ اپنے پلے سے کہہ رہا ہے زرداری صاحب اس لیے ایسی خام کو پوچھنے تو شہین صاحبائی کی میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ حسین حکانی کے ساتھ بڑی لاغت بازی ہے دونوں کے اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ حکانی صاحب کو ایک سٹیپ اور آگے جانا چاہیے ان کے ساتھ محبت پیار کے حوالے سے کہ پاکستان کی انٹرسٹ جہاں جیپرڈائز ہو رہی ہے وہاں پر انہیں کو رول پلے کرنا چاہیے نہیں تو حکانی صاحب اگر ایک سٹیپ نہیں آگے لیں گے تو وہ تو پھر چھیڑ چھاڑ کرتے رہیں گے کبھی پوچھل پہ پیار رکھ کے دوڑ جائیں گے کبھی پیچھے سے کان پہ آگے کر کے ناس جائیں گے دوڑ جائیں گے دوڑنے کا بڑا تذکرہ خواتین وزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا